اللہم صل على محمد وآل محمد آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ چیزیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو کرنا ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے اس لئے کہ تحارت وضو اور غسل یہ دونوں تحارت ہیں پاکیزگی ہیں اور یہ تحارت ایک ایسا عمر ہے پاک و پاکیزہ رہنا ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی بات ہے کہ جو اگر پاک نہیں رہتا ہے جو اگر تحارت کا خیال نہیں رکھتا ہے وہ شخص جو تحاون کرتا ہے سستی اور کاہلی کرتا ہے تحارت کے مسائل میں تو جہاں فشار قبر اور عذاب قبر کے اصباب ہمیں ملتے ہیں ان میں ایک سبب تحارت کے معاملے کو لے کے سستی اور کاہلی کرنا بھی ہے یعنی اگر آپ پاکیزگی کے ساتھ تحارت کے ساتھ نہیں رہتے تو آپ کو فشار قبر اور عذاب قبر میں اضافہ ہوتا ہے لہٰذا ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو پاک و طاہر رکھیں جب بھی نجس ہو جائیں تو فوراں اپنے آپ کو پاک کریں کوشش کریں وضو کے ساتھ رہیں اس لیے کہ جب آپ اپنے دن میں دن بھر یا رات میں سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں گے روایت ہے کہ جو وضو کر کے سوتا ہے اس کی رات عبادت میں بسر ہوتی ہے حالانکہ وضو کرنا واجب نہیں ہے وضو کر کے سونا واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی اس طہارت کے اس فعل کو انجام دے وضو کرے قربت خدا کے لیے تو پروردگار آپ کی رات کو عبادت میں بسر کرتا ہے آئیے وہ سبب دیکھ لیتے ہیں اور ویسے بھی ہمیشہ خیر و برکت کا سبب رہتا ہے وضو کرنا انسان کے لیے وہ اسباب جن کے لیے ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے واجب نماز ہے واجب نمازوں کے لیے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم وضو کریں وضو ذاتی طور پر واجب نہیں ہے وضو خود واجب نہیں ہے مگر نماز کے لیے واجب ہے چونکہ نماز طہارت ہے ایسی طہارت ہے کہ جو طہارت شرط ہے وضو میں یعنی جب تک وضو انجام نہیں دیں گے یہ نماز نہیں پڑھ سکتے یعنی اس نماز کی صحت موقوف ہے یہ نماز کا صحیح ہونا درست ہونا ڈپینٹ ہے اس وضو کے اوپر تو وہ وضو اس نماز کے لیے واجب ہے ذاتی طور پر وضو واجب نہیں ہے اگر آپ نماز پڑھ چکے ہیں اور نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ کے پر کوئی وضو واجب نہیں ہے اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے اور اس نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں پہلے بھی یہ مسئلہ عرض کیا آپ کی خدمت میں اگر نماز کا ٹائم بارہ بچ کے پچاس منٹ پر ہے زہر میں اور بارہ بچ کے تیس منٹ پر اگر آپ وضو کر رہے ہیں کہ یہاں سے مزد جائیں گے اسے نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی واجب نہیں ہے وضو بارہ بچ کے پچاس منٹ ہو جائیں گے نماز کا ٹائم آ جائے گا شروع ہو جائے گا تب آپ کے اوپر وضو واجب ہوگا کیونکہ نماز واجب ہو چکی ہے ابھی وقت سے پہلے نماز واجب نہیں ہے تو یہ وضو بھی آپ کے لیے واجب نہیں ہے اس لیے آپ اگر پہلے وضو کرنا چاہتے ہیں تو قربتاً الاللہ کی نیت کے ساتھ وضو کریں گے تو وضو ذاتی طور پر واجب نہیں ہے کن کن چیزوں کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے آپ کے پیشے خدمت ہے سب سے پہلے واجب نماز ہے نماز مئیت کے علاوہ نماز مئیت میں چونکہ وہ ایک دعا ہے نماز مئیت کا انداز اپنی باقی نمازوں سے جدہ ہے نماز مئیت میں وضو شرط نہیں ہے آپ جو ہے وہ اس میں یہ طہارہ شرط نہیں ہے آپ وضو کے بغیر نماز مئیت انجام دے سکتے ہیں مستحب نماز کی صحت کے لیے بھی وضو شرط ہے یعنی مستحب نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز تبھی صحیح ہوگی جب وضو کے ساتھ آپ ادا کریں گے اس کے بعد وہ اجزاء وہ نماز کے پارٹس جن کو بھول گئے ہیں آپ نماز واجب میں کوئی چیز بھول گئے ہیں یا نماز احتیاط پڑھنا ہے نماز کی مثال کی طور پر تیسری اور چوتھی رکعت میں نماز میں آپ کو شک ہوا تو چوتھی رکعت سمجھ کر چار رکعتی نماز میں چوتھی پر بنا رکھ کے نماز تمام کر کے ایک رکعت نماز احتیاط جو آپ کو پڑھنا ہے وہ یعنی نماز کی وہ ریپیئر کرنا ہے جس میں آپ کو شک ہو گیا تھا تو چونکہ اگر یقین ہو جائے تو معاملہ ہی الگ ہے لیکن اگر جہاں شک ہے اور وہاں شریعت نے یہ احتیاط دیا ہے کہ شک پہ آپ چار رکعتی یعنی اکثر پہ بنا رکھیں اور نماز احتیاط ادا کریں تو نماز احتیاط یا کسی بھولے ہوئے جز کی قضاء وہ تشہد ہو یا یہ کہ کوئی اور حصہ ہو نماز کا جس کو آپ نے فراموش کیا آپ بھول گیا بعد میں آپ کو یاد آیا تو جس طرح نماز میں وضو ضروری ہے نماز کے ان اجزاء کو بجا لانے کے لیے بھی آپ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے توافِ واجب خانہِ کعبہ کا تواف جو کہ واجب ہے اگرچہ وہ تواف حج کا ایک حصہ ہے مگر تواف کرنے کے لیے وضو آپ کے لیے ضروری ہے یا عمرِ مستحبہ آپ کر رہے ہیں تو اس کا تواف کریں گے تو بھی آپ کے لیے وضو ضروری ہے قرآنِ مجید کی کتابت ہے حروف لکھے ہوئے ہیں قرآن لکھا ہے اس کو چھونے کے لیے وضو آپ کو کرنا ضروری ہے اور احوتِ وجوب احتیاطِ واجب یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار کا نام لکھا ہے یا اس کے صفات جو اللہ سے مخصوص ہیں وہ لکھے ہیں تو اس پر بھی آپ ہاتھ بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے انبیاءِ کرام اہمہِ طاہرین اور جنابِ صدیقِ طاہرہ سلام اللہِ علیہِ مجموعین ان تمام زواتِ مقدسہ کے اسمائے گرامی بھی آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے اگر آپ کو غران چھونا ہے یا معصومین کا کہیں کوئی نام لکھا اس پر ہاتھ لگانا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ آپ کو وضو کے ساتھ ہونا چاہیے تب آپ ان کو مس کر سکتے ہیں اب آئیے وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پر غسل جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے جنابت انسان حالتِ جنابت اس کے اوپر تاری ہو گئی مجنب ہو گیا تو اب جو ہے وہ اسے غسل کرنا ہے حیض کسی خاتون کو حیض آیا اب حیض سے طہارت حاصل ہو گئی تو اب انہیں غسل کرنا ہے نفاس ولادت ہوئی ہے نفاس ہے پاکیزگی ہو گئی غسل کرنا ہے استحاذہ کا خون آیا ہے اس سے آپ کو غسل کرنا ہے مسے میت کسی میت کو جو ہے وہ اس کے غسل دیے جانے سے پہلے اگر آپ نے چھو لیا تو آپ کے اوپر چکے مس کیا ہے میت کو مسے میت کا غسل آپ کی پر واجب ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے میت کو اس وقت ہوا جب میت کو غسل دیا جا چکا تھا میت کو پاک و طاہر کر کے غسل دے کے کفن بنا کے لاکر رکھ دیا تھا اگر اس کے بعد آپ نے کسی انسان نے جو ہے آپ میں سے میت کو چھو لیا تو اب غسل واجب نہیں ہے ہاں مستحب ہے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے اور اسی طرح غسل خود میت ہے میت کا غسل ہے جب کوئی انسان زندگی سے گزر جائے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے یعنی مسلمانوں کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے کہ اس مرے ہوئے انسان کو اس میت کو غسل دیں تو یہ وہ اسباب تھے وہ چیزیں تھیں جن سے وضو واجب ہوتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی فقہی سوال ہے تو ضرور ہمیں ارسال کیجئے انشاءاللہ آپ کے فقہی سوال کا جواب دیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہدی بیوں مہدی بیوں مہدی بیوں